آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں جلائے خبر یہ ہے سروے ہوا ہے جو پبلک تو نہیں ہو سکتا کچھ لوگوں نے سروے کی پی ٹی آئی کی صرف تین سیٹے ہیں 28 میں سے آزاد کشمیر کے الیکشن اب کیا ہوگا اب جوڑ توڑ شروع ہوگا وہ الائنس بھی نہیں کر رہے حالانکہ الائنس وہ کر سکتے ہیں ان سے بھی کر سکتے ہیں سردار اتیق سے بھی جماعت اسلامی سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ دیر سے یہ جاگتے ہیں تو کچھ ملاقاتیں بغیرہ کی ہیں کچھ لوگ شامل ہو جائیں گے اور وہ علیہ الساہب جن کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ کافی متحرک ہیں اور جوڑ توڑ کے بڑی صلائیت ہے ان کے اندر تو نون لیکش اگر لوگ گئے ایک فیکٹر جو ہے وہ جاتا ہے پی ٹی آئی کے حق میں کہ آزاد کشمیر میں گلگت بلتستان میں لوگ مرکزی حکومت کی طرف جاتے ہیں کیوں فنڈز کے حوالے سے یہ ترکیاتی کام ہے ان کا درد اصر تو ترکیاتی کام ہے ان کا قومی سیاست میں اتنا عمل لخل تو نہیں ہے لیکن نون لیک انٹیکٹ ہے ابھی تک اور مگر اس کے لوگ توڑے جائیں گے اور پھر ممکن ہے کہ سیچویشن بدلنی شروع ہے جیسے بدلے گی تو پھر ہمارس کریں گے یعنی کہ جوڑ توڑ کی وجہ سے سیچویشن بدل سکتی ہے پی ٹی آئی کے حق میں جا سکتی ہے لیکن حارون صاحب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ حیثی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس کس حیثیت میں جائیں گے اگر ہم بلدیاتی الیکشن کی بات کرتے ہیں یا لوگوں کے اپنے لیے بات کرتے ہیں دیکھیں نا بلدیاتی الیکشن کا مسئلہ الگ ہے بلدیاتی الیکشن کا معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے تو اس کا نوٹس لے لیا ہے اور پچھلی حکومت بھی نہیں عجیب بات ہے جب فوجی حکومت آتی ہے وہ بلدیاتی الیکشن کراتی ہے اور جنر مشہرپ نے اختیارات دیئے تھے ان کی سیاسی ضرورت بھی ہوتی ہے نیچے سے سپورٹ ملے اور یہ بلدیاتی ہے دارے بڑے اہم ہیں ظاہر ہے ایک کشویں ترمیم میں یہ تو ہوا اٹھارویں ترساری ہے اٹھارویں ترمیم میں کہ صوبوں کو تو اختیارات مل گئے مگر وہ اختیارات نیچے تو منتقل نہیں ہوئے حالانکہ لیڈرشپ تو بلدیاتی اداروں سے ہی اُبر سکتی ہے لوگوں کی پارٹی احساس شرکت تو اسی سے پیدا ہو سکتا ہے مستقبل کے قیادت بھی اسی سے اُبر سکتی ہے لیکن وہ سپریم کورٹ نے بہت اسرار کیا تھا اور بہت دباؤ ڈالا تھا فیصلہ سادر کر دیا تو بھی تو بڑی مشکل سے الیکشن کرائے تھے پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا اور وہ الیکشن کرانے کے ایک سال بعد تک ان سے حلف ہی نہیں لیا تھا ملنے عمل ان ان اداروں نے کوئی خاص کام نہیں کیا فانڈز بھی ان کو کوئی خاص نہیں دیا پھر یہ مسئلہ ہے بدللتی اداروں کا اور پیٹیشن کون سن رہا ہے قاضی فائز عصہ اور مقبول باکر صاحب سن رہے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا وہ اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں سینٹ کا تو مرحلہ یہ اتاہ کر لے گی پیٹیائی اتاہ کر لے گی مرکز میں اس کی حکومت ہے میجاریٹی ہے خلیفوں کے ساتھ بھی معاملات بہتر بنانے کی کوشش کی ہے لیکن بلدیاتی الیکشن میں بہت برے فسک ہیں اس لیے کہ وستی پنجاب میں نون لیگ کی مقبولیت انٹیکٹ اور آدھی آدھا پنجاب جو ہے وہ آبادی تو تھک وستی پنجاب میں کراچی میں ہے وستی پنجاب میں زیادہ تھک پپولیشن اچھا یہاں سے جب نون لیگ کے بہر منتخب ہو جائیں گے اور بلدیاتی ہے دارمبرن کے قبضہ ہو جائے گا جمہوریت کی روح کا تقاضی تو یہی ہے اصل جمہوریت تو یہی ہے یہی ہوتی ہے جب ہم اس پہ آئیں گے میں تو آپ سے ارز کروں گا کہ وہ جو کرپشن انڈیکس ہے نا پرسیپشن جو ہے اس میں یہ بھی چیز شامل ہے اس میں صرف رشوت کا لیندین نہیں ہوتا کہ جمہوریت کتنی ہے وغیرہ وغیرہ اور مظاہریں کتنے روکے جاتے ہیں اور میڈیا کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے تو وہ پورا پرسیپشن چار پانچ نکات سے بلد ہوتا ہے وہ دوسری بحث الگ ہے اچھا پھر یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سماعت کی ہے کہ یہ جو ہوسنگ سوسائٹی ہیں کیا کر رہی ہیں اس میں بڑے بڑے مگرمچوں کے نام آئے ہیں صحیح صحیح ہے اتنا ہی کافی ہے بڑے بڑے مگرمچوں کے نام آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ شیخ اپرا اور دوسرا کونسا زلہ ہے وہ بھی گجرانوالہ بھی شاید تو وہ اپنے گجرانوالہ یہ جو ہے یہ بھی ال ڈی اے کے پاس ہے یہ کیوں ہے پھر انہوں نے کہا ہے کہ گرین بیلٹس جو ہیں جنگل کے علاقے مثلا محکمہ جنگلات کے علاقے ہیں یا اور کوئی گرین بیلٹس ہیں تو وہ اس پہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی بہت سخت تحکامات دی ہیں انہوں نے کہ ایک کھڑکی بھی اس طرف نہ کھلے یعنی اس پہ بنانا تو دور کی بات ہے لیکن بن چکی ہیں انہوں نے نام لے کے کہا جو سب سے بڑا ملکہ پروپرٹی ٹائکون ہے کہ اس کی بھی ہے ان کا بھی انہوں نے کہاں ہے اور بھی کچھ سوسائٹیوں کے نام لیا ہیں تو یہ بھی ایک ڈیولیمنٹ ہو سکتی ہے کہ اس میں سخت تحکامات دیے جا سکتے ہیں ادھر بلدیتی اداروں کا معاملہ جو ہے وہ جیسے یہ ایک بہران ختم ہوگا تو وہ دوسرا شروع ہو جائے گا بلدیتی اداروں کا ٹھیک الیکشن اگر کراتے ہیں تو مشکل نہیں کراتے ہیں نہیں کراتے تو مشکل سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ اگر حکم دیتی ہے تو پھر کیا آپشن رہ جاتا ہے الیکشن کرانے پڑھیں گے ریویو پٹیشن میں چلے جائیں گے تو ریویو پٹیشن میں بھی امکان یہی ہے کہ بلدیتی اداروں سے عدالت اس مہاں وہ انعراف کی اجازت کیسے دے سکتی ہے زیادہ امکان یہ ہے کہ بلدیتی الیکشن کچھ عرصے کے بعد ہوں گے مگر اسی طرح ہوں گے جیسے پہلے ہوئے تھے وہ بنی اسرائیل کا جہاں ذکر ہے سورہ بکرہ میں کہ انہوں نے گائے زبا کی مگر ان کے دل نہیں چاہتا تھا زبا کر گائے زبا کرنی تھی مگر سو بہانے انہوں نے بنایا اس کا رنگ کیا ہے کیا وہ کھیتی میں استعمال ہوتی ہے نہیں ہوتی اور جناب اس کی عمر کتنی ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے زبا کی مگر وہ زبا کرنے والے نہیں تھے مدلے قریب تھا کہ نہ کرتے قریب تھا کہ نہ کرتے تو وہ بلدیتی الیکشن تو کسی کے جی نہیں چاہتا ڈیلینگ ٹیکٹکس میں جائیں گے ابھی یہ بلدیت لیکن انہوں نے وہاں تو بلدیتی ادارے بڑی قوت کا سبب بنے پی ٹی آئی کے لئے اور مجھے خود خان صاحب نے فون کر کے کہا کہ ایک درز ہی جیت گیا جی ٹھیک ہے اور مدلہ وہاں اور بھی کام کے پٹوار کو بہتر جیا تعلیمی ادارے بہت دو ایک عرب درخت لگایا ساری دنیا کہے نہیں لگایا تمام عالمی ادارے مانتے ہیں کہ لگائے ٹھیک ہے نا جی وہ تو اپوزیشن تو کبھی مانتی نہیں ہے میں تمام عالمی ادارے مانتے ہیں میں نے خود جائزہ لیا جا کے جتنا ایک اخبارنوی سے لے سکتا مجھے میرا خیال ایک عرب سے زیادہ لگے ہیں بہرال اپوزیشن تو یہی کیا کرتی ہے اور حکومت بھی وہی کیا کرتی ہے جو وہ کر رہی ہے تو وہ کسی نے پوچھا تھا ایک ممتاد اخبارنوی سے جناب عبدالقادر حسن مرہوم سے کہ حکومت کیا کر رہی ہے تو انہوں کا وہ حکومت کر رہی ہے اور اپوزیشن جو اب اپوزیشن کر رہی ہے آج ناصر شاہ صاحب کی باتشیں کھلی ہوئی تھیں کہ عمران خان کی قومت پر کرپشن کا الزام آیا اس پر ہمیں بات کریں گی لومڑی کی دم کٹ گئی تو اس نے دوسری لومڑی سے کہا کہ اس میں پڑھا لت حارون صاحب تعلیم پر بات کریں گے ابھی کچھ چیزیں مزید بھی الیکشنز کے حوالے سے کلیر کرنا باقی ہے پنجاب کے اگر بات کریں تو خاتین کے حوالے سے سینٹ کی جو سیٹ ہوگی اس کے اوپر آپ کس کو دیکھ رہے ہیں کوئی ہے آپ کی نظر میں جس کو دیا رہا ہے میں جانتا نہیں ہوں دوسری سیٹ کا مجھے پتا نہیں ہے ٹاگنکریٹس کی کس کے لیے ہوگی وہ پرانی ورکر ہیں تو اچھی بات ہے پرانے ورکر کو ٹکٹ دیا جائے میرا خیال ہے وہ تقریباً یقینی ہے جو میں نے پتا کیا لیکن حارون صاحب خان صاحب یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ آئینی مدت کسی بھی گورنمنٹ کی وہ پانچ سال نہیں ہونی چاہیے نہ کافی ہے کتنی ہونی چاہیے پھر آپ وہ یہ کہتے ہیں جمہوریت کا نقص ہے مطلب یہ بھی ہے کہ جمہوریت نہیں ہونی چاہیے یعنی پورے اختیرات ہونے چاہیے لیڈر کے پاس اور یہ بہت ایسے وہ بہت پیش کرتے رہے ہیں کہ ایسا اہمیت لیڈر کی ہوتی ہے اگر لیڈر اماندار ہو تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے جو ثابت ہوا کہ نہیں ٹھیک ہوا جتنی کرپشن پھیل گئی ہے معاشرے میں اس پہ آکے چل کے بات کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا مطلب ایک آدمی ہے ماندار ہو اور ساری دنیا اس کو دیکھ کے ماندار ہو جائے بائی ایکزمپل تو یہ ٹھیک ہے لیڈ کرنا بڑتا ہے لیکن جس طرح کا بانمتی کے کمبہ انہوں نے جمع کیا ہے ایک تو یہ ان کا مسئلہ ہے کہ ان کے اندر معاملہ فہمی نہیں ہے مردم شناسی نہیں ہے اور اپنی برگزیدگی کا بڑا حساس ہے کوئی چوزن ون نہیں ہوتا ایک بڑیا اٹھتی ہے اور حضرت عمر سے کہتی ہے کہ بھائی آپ کیسے محر مقرر کر ساتے ہیں اللہ نے مقرر نہیں کہا اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کہا آپ کیسے کر ساتے ہیں انہیں ماننا پڑتا ہے کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے اور ایک قاضی جو ہے وہ جناب علی کرم اللہ وجہ اپنی ذرہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ ذرہ جو یہودی نے میری چورائی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی گواہ پیش کرو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حسن گواہ ہیں اور وہ مالک بن اشتر یہ گواہ ہیں تو وہ قاضی کہتا ہے جی وہ بیٹے کی اور غلام کی شہادت قابل قبول نہیں ہے حالانکہ یہ تو سب جانتے تھے کہ جناب حسن تو غلط بہنی نہیں کر سکتے چاہے ان کے والد کا معامل ہو جناب مالک بن اشتر جو ہیں وہ مدلے یہ ٹھیک ہے کہ ان کا غلام سے میرا خیلہ آزاد کر دیا تو اور وہ ایک بڑے یعنی صاحب علم انسان تھے اور بڑے منتظم تھے ان کے نام جو خط لکھا ہے تو مالک بن اشتری کے انتخاب کیوں کی حضرت علی نے اتنے گورنروں میں سے ان کو لکھا ہے کہ یہ ان چیزوں کا ایک حکمران کو خیال رکھنا چاہیے اور ان چیزوں کا اہمیت دو تو وہ ان کے گواہی قبول نہیں کی بھئی فضیلت عمل کی ہوتی ہے آدمی کی نہیں ہوتی میں شک ٹھیک ہے جناب یونس علیہ اسلام کو بھی مدلہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک بندوں میں شامل تھے اور ان کی دعا کی تو اتنی اہمیت ہے جناب یونس علیہ اسلام کی یونس متی کہا جاتا ہے پورا نام ان کا کہ کوئی دعا قبول نہیں کسی دعا کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو مگر جو دعا انہوں نے مانگی تھی وہ لازمان قبول ہوتی ٹھیک ہے نا تو یہ آدمی کی فضیلت نہیں ہوتی کیا یہ کہ لیڈر آئے اور دنیا کو بدل ڈالے ایک کیڈر ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے لیڈر کی بڑی اہمیت ہوتی ایک کیڈر ہوتا ہے آجا بھئی ساری دنیا میں اگر جمہوری نظام ہے خان صاحب جو نا اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں چین کا مادل ترکی کا مادل آچھا جی ملائشیا کا مادل برطانیہ کا بہت کسرہ سے ذکر کرتے ہیں بھئی یہ ٹھیک ہے کہ پالیسیوں یہ ایک نکتہ ان کے ٹھیک ہے پالیسیوں کے تسلسل ہی سے نتیجہ ہوتا ہے نکلتا ہے شارٹ ٹرم پالیسیوں بنا دیں مثلاً زرداری صاحب نے پالیسی بنے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور اسیسمنٹ یہ تھی کہ اسے سولہ ہزار ہر سیچوینسٹری میں قومی اسمبلی کی ووڈ مل جائیں گے چیک اور بھی کچھ اس طرح کی چیزیں کی اور الیکشن جیتنے کے لیے اگلا وہ تیار تھے مگر ہوا کیا کرپشن کا پرسیپشن اتنا گہرا ہو گیا اس حکومت میں مہنگائی کا ہو گیا بھئی آپ اپنی پالیسییں ٹھیک کریں نا